ہیلو ایوریون آج ہم پڑھیں گے ہسٹری آف فوڈ سائنس فرام ڈا اولڈ ایجز اس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا پریڈ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے پیلیو لیتک پریڈ یہ انشینٹ ٹائمز میں پایا جاتا ہے جیسے کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے 15,000 بیسی بیفور کریسٹ 15,000 سال پہلے جو لوگ تھے وہ پراپرلی گھروں میں نہیں رہتے تھے وہ غاروں میں رہتے تھے تو غاروں میں رہنے کے لیے نہ ان کے پاس پراپر فوڈ تھی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے فوڈ کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہنٹنگ کرتے تھے یا شکار کرتے تھے اور پہننے کے لیے وہی جو کھالیں تھیں جانوروں کی وہی پہن لیتے تھے تو فوڈ کو سٹار کرنے کے لیے انہوں نے غار کی پچھلی سائیڈ پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھنڈی ہوتی ہے تو ہم جب دیکھتے ہیں ایڈوانس میں تو آپ فریزر اسی بیسیز پہ بنے ہوئے ہیں تو غار کی بیک سائیڈ میں جو تھنڈی ہوتی تھی وہاں پہ فوڈز کو لٹکا دیتے تھے یا وہاں پہ سٹار کر دیتے تھے تاکہ کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو ہم بعد میں یوز کر سکیں تو اس پیریڈ کو اولڈ سٹون ایج کہا جاتا ہے یہ سب سے انشینٹ ٹائمز تھا بہن ہم چلتے ہیں میزولیتھک پیریڈ پہ یہ اس سے تھوڑا سا ایڈوانس تھا اور یہ اٹس سٹارٹڈ فرام ففتین تھاؤزنڈ بی سی یہ پندرہ ہزار بی سی سے پہلے جو پہلی اولیتھک تھا اور پندرہ ہزار بی سی کے بعد یہ میزولیتھک پیریڈ جو ہے اور سی ایس ایس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چار سیویلائزیشن ہی بنتی ہیں اس میں کیا ہوا کہ پروسسنگ ٹیکنیکس تھوڑی سی امپروو ہوئیں تھوڑا سا لوگوں کو پتا چلا کہ انڈے وغیرہ بوائل ہو جاتے ہیں پاؤنڈڈ فورز ہوتی ہیں وہ انہوں نے بنائی ٹھیک ہے فش کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا کہ اس کو ہم نے کیسے پکا کے کھانا ہے خوراک کو اور بوائلڈ ایگز انہوں نے یوز کرنے شروع کیے تو یہ چیزیں میزولیتھک پیریڈ میں ایوالو ہوئیں یا امپرووز ہوئیں اب چلتے ہیں نیو لیتھک پیریڈ کی طرف یہ سٹارٹ ہوتا ہے نائن تھاؤزنڈ بی سی اور پیپل ور یوز ٹو لیونگ ان ویلیجز گاؤں وغیرہ دیہات وغیرہ بن گئے چھوٹے چھوٹے بستیاں بن گئی تھی اور فور پروسسنگ ٹیکنیکس بھی کچھ امپروو ہوئی تھی ان کو پتا چلا کہ مختلف پلانٹ سیڈ سے ہم آئل کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں تو فارمیشن آف آئل ایکسٹریکشن ٹیکنیکس وغیرہ بنی کچھ اور بیکنگ جو ہے ان نردرن ایران ٹیک ہے وہاں سے بیکنگ سٹارٹ ہوئی دن ہم چلتے ہیں برونز پریڈ پہ برونز پریڈ جو ہے یہ اس سے بھی ایڈوانس ہے تھوڑا سا سٹارٹڈ فروم تھرٹی فائیو ہنڈرڈ بی سی جس میں ہیمنز ور یوز ٹو لیو ان سٹیز تھوڑے بہت شہر قصبے وغیرہ بن گیا اور ایجپٹین جو ٹومز تھے اس کو کلچرل اور فوڈ ہیبٹس کے طور پہ جانا جانے لگا اور کیکس پیسٹریز بیک بریڈز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئے بیئر سیریلز بٹر اور چیز منفیکچرنگ جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی چیز منفیکچرنگ بیسکلی عراق جو ہے اس میں انشین ٹائمز میں شروع ہوئی تھی اور فیلٹریشن ٹیکنیکس جو ہے جیسے بیئر وغیرہ تھی اور اس کے علاوہ جو جیوسز وغیرہ تھے اس کو فیلٹر کیا جاتا تھا کچھ تھوڑی جو ہے ان کو نو ہاؤ ہوئی کہ فیلٹریشن ٹیکنیکس کیسے ہوتی ہیں اور کیسے ان کو فیلٹر کرنا ہے دین ہمارے پاس جو ہے یہ آئرن ایج ہے یہ سٹارٹ ہوئی فیفٹین ہنڈرڈ بیسی سے تو یہ رومن ایمپائر جب سٹارٹ ہوئی تھی تو رومن ایمپائر میں یہ جو فروٹس این ویجیٹیبل پریزرویشن شوگری لیکوئر فار فروٹس یہ بنایا گیا تاکہ اس کو پریزرو کیا جا سکے وائن وینیگر بیکڈ بریڈ چیز اور سپیسیفکلی آلیو آئل ایکسٹریکشن جو ہے یہ عمل میں لائے گئی کہ آلیو آئل جو ہے نکالا جانے لگا اور فوڈ الیٹریشن بھی اسی ایریا میں یا ایرہ میں سٹارٹ ہوئی تھی کہ لوگ فوڈ کو اڈلٹریٹ کرنے لگے تھے کیونکہ کچھ نو ہاؤ ہو گئی تھی ان کو کہ فوڈ کو اڈلٹریٹ بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور انشینٹ گریک جو تھے انہوں نے فش کو پریزرو کرنا شروع کر دیا تھا اور میٹ اینڈ پاکس جو ہے یہ ساؤسجز جو ہے یہ بنانے بھی شروع ہو گئے تھے تو یہ آئرن ایج میں شروع ہوا دن اس طرح کی جو ہے ہماری لیکچر سیریز جو ہے یہ چپٹر اگر ہم کر رہے ہیں تو ان لیکچرز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں اس طرح کی لیکچر سیریز جو ہے AFSO اور Dairy Technologies exam کی پریگریشن کے لیے چلتی رہے گی Thank you very much for watching and thanks for subscribing